اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدت مومنین و مومنات کے خدمت میں آج ایک بے انتہا مجارب اور جلالی ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں یہ وظیفہ عمل اس قدر مجارب ترین وظیفہ عمل ہے کہ اس وظیفہ عمل کو کرنے کے بعد مومنین کی حاجت کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی مومنین اپنی زندگی میں و فتحیابی کے لیے کامرانی کے لیے ہر مقام پر زندگی کے ہر مقام پر کامیاب و کامران ہونے کے لیے اس وظیفہ عمل کو کرے پہاڑوں جیسی مشکلات کے اپنے زندگی سے خاتمے کے لیے ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لیے آپ اس وظیفہ عمل کو کرے آپ کا ہر مقصد آپ کی ہر دلی حاجت کو قبول و مقبول کیا جائے گا یہ اس قدر مجارب ترین وظیفہ عمل ہے کہ اس وظیفہ عمل کو کر کے مومنین مقام سے ہٹنے بھی نہیں پائیں گے کہ صدقہ محمد والے محمد اس جلالی ترین ذکر کے صدقے میں مومنین کی ہر حاجت کو لازمان لازمان قبول و مقبول کر دیا جائے گا مومنین نے اس وظیفہ عمل کو خصوصی طور پر بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک کسی بھی وقت کر لینا ہے جب بھی آپ شدید پریشان حال ہو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی مشکل ہو کوئی بہت بڑی حاجت ہو جو قبول نہ ہو رہی ہو تو آپ غیبی مدد کے نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اس وظیفہ عمل کو کریں آپ اس وظیفہ عمل کو کریں گے آپ کا ہر بگڑا ہوا کام حل ہو جائے گا اور آپ کی ہر مشکل دور کر دی جائے گی بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے اپنی ناممکن ترین حاجت کی قبولیت اور مشکلات کے خاتمے کے لیے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد محمد والے محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تری تری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں تین سو تیرہ مرتبہ تری ہنڈرڈ این تھرٹین ٹائمز اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے ذکر آپ کو انشاء اللہ تعالی اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے رب انی مغلوب فنتصر رب انی مغلوب فنتصر سورہ کمر کی یہ آیت نمبر دس ہے جس کی مومنین نے تین سو تیرہ مرتبہ تری ہنڈرڈ این تھرٹین ٹائمز تلاوت کرنے کے بعد خداوند متعال کو محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلاو مسئیبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاء اللہ تعالیٰ صدقہ محمد و آل محمد مومنین کو ان کی ہر حاجت عطا کر دی جائے گی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجهم اجمائی